جہاں کبھی تکبیر کی صدایں گوشتی تھی آج وہاں بھجن گائے جا رہے ہیں مکار مودی نے مذہب کی آر میں انتخابی موہم کا آغاز کر دیا پوری دنیا میں اگر ہم بات کریں تو گلوبلی صرف رام مندیر ہی ٹرینڈ کر رہے ہیں لیکن ہندو کیونکہ آج تھا اور ان کے اندر اپنے دھرم کو لے کے ایموشنل اٹیچمنٹ اتنی ہے ساڑھے پانچ سو سال تک یہ سود یہ تلک ہمارے جیون میں اوڑ جال آئے اور ہمارے راشتر کو گورب کی نئی اونچائیوں کو چھونے کے لیے پریرد کرے یہ سود کی اس ورنم کرنے پربور شریرام کے مستق پر اس وقت پڑھ رہی ہیں ان کا تلک کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور وہ کیا سائنس استعمال کی گئی ہے اس کے اندر وہ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ انڈیا فیل کرتا ہے کہ اب اس کی ہر قسم کی سٹریندھ ایکنومک اور ملٹری اور یہ بڑھ رہی ہے دنیا میں اس کی بات بھی سنی جاتی ہے مودی اگر ادھر آئے گا امیر ملک ہے تو ہو سکتا ہے ادھر بھی بھارت مادہ کے نعرے لگنے شروع ہو جائیں یہ تیسز آر سم ہونٹنگ ویجوالز آپ کو پتا ہے کہ بلکل مسجد کے اوپر چڑ جانا اور اس کے بعد جو چیز آپ کے ہاتھ میں آئی اس سے توڑنا آپ شروع کر دیں یہ سارے ویجوالز بڑے آئیکونک ڈسٹربنگ whatever you want to شہید کر دی تھی مسجد اور آپ یہاں پر آپ کو غصہ نہیں آتا مندر بن رہے ہیں غصہ تو آتا زہر سی بات ہے کیونکہ اپنے ایکسریمیزم والی بات کر دی ہے آیودیا کے رام مندر میں بدوار کو رام نبمی کے موقع پر رام للا کا سورہ وشیخ ہوا کئی لوگوں کو اس بارے میں جانکاری نہیں تھی لیکن جب ویڈیوز اور تصویریں نکل کر ساندھنے آئے تو سبھی لوگا چمبت رہ گا کہ بھئیہ یہ آخر کیا چل رہا ہے دراصل آج دوپہر بارہ بچ کر سولہ منٹ پر آستھا اور ویجان کے ایک بیجوڑ سنگم کے ذریعے سورہ وشیخ کیا گیا رام للا کے سورہ وشیخ کا یہ نظارہ بہت عدبت رہا منتروں چارن کے بیچ رام للا کا للاٹ سوریوں کی کرنوں سے جگمک ہو گیا اس دوران مندر میں بہت دیوی اور بھوی نظارہ دیکھا اس دوران مندر میں جن سلاب امڑا ہوا تھا اور رام بھکتوں میں سورہ وشیخ کو لے کر خاصا اتصاہ بھی تھا سورہ وشیخ کی یہ پرکریہ بھی بہت دلچسپ رہی سورہ کی روشنی مندر کی تیسری منزل پر لگے پہلے درپن پر پڑی جو یہاں سے پرورتت ہو کر پیتل کے پائپ میں گئی پیتل کے پائپ میں لگے دوسرے درپن سے ٹکرا کر سورے کی روشنی نبی ڈگری پر پناہ پریورتت کی گئی پھر پیتل کے پائپ سے جاتے ہوئی ایک کرنٹین الگ الگ لیند سے ہو کر گزری اور لمبے پائپ کے گرب گرہ والے سرے پر لگے شیشے سے جا کر ٹکرائی گرب گرہ میں لگے شیشے سے تکرانے کے بعد کرنوں نے سیدھے رام للا کے مستش پر پچھتر میلی میٹر کا گولاکار تلک لگایا اور لہتار پانچ منٹ تک پرکاش مان رہی پرحان مندرین انمودی اس سمئے اسم کے نلواری میں ہیں انہوں نے وہاں ایک جن سبا کو سمجھد کیا لیکن جن سبا کو سمجھد کرنے کے بعد وہ آن لائن مادیم سے اس عدود پل کے گواہ بنے انہوں نے دیش اور دنیا میں فیلے رام بھکتوں سے اس عدود پل کا گواہ بننے کا آوان بھی کیا رام نوی پر آیودھا میں وراجمان رام للا کا پہلا سوریہ تلک ہوا تین منٹ تک رام للا کے مستق پر سوریہ کرنے پڑتی رہی اس کے لیے بینگلیرو کی کمپنی نے اشتر دھاتو کے بیس پائپ سے یہ ایک سسٹم تیار کیا تھا کمپنی نے قریب سوہ کروڑ کا یہ سسٹم مندر کو ڈونیٹ کیا ہے پیسٹ فیٹ لمبائی کے اس سسٹم میں اشتر دھاتو کے بیس پائپ لگائے گئے ہیں ہر پائپ کے لمبائی قریبے ایک میٹر ہے اور ان پائپ کو فرسٹ ٹور کی سیلنگ سے جوڑتے ہوئے مندر کے اندر تک لائے گیا ہے گرم کرنے رام للا کے مستق پر نہ پڑے اس لیے فیلٹر کا استعمال بھی کیا گیا ہے شوریہ تلک میں لگنے والے پائپ سے لے کر میرر تک سبھی چیزیں بینگلیرو کی کمپنی آپٹکس اینڈ ایلائیڈ انجینئرنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ آپٹکا نے تیار کری اچھا سچویشن یہ ہے واقعی میں آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ صرف لیک پولنگ کرتے ہیں یا پھر کرٹی سائز کرتے ہیں اور مزمت کرتے رہ جاتے ہیں اور جو کرنے والا ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے اور کر گزر کے بھول بھی جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ رام مندر جو ہے وہ واقعی میں ایک انٹرنیشنل اٹینشن بنا ہے کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک اور مسجد کی بھی جو ہے وہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہے محمد بن عبداللہ مسجد اور اس کو آنر میں بنایا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے with a capacity of with a capacity of 9000 people exactly like رام مندر ٹھیک ہے 9000 people کی capacity رام مندر میں بھی ہے اور same to same اگر ہم بات کرے تو وہاں پہ بھی اگر آپ یہ ساری سیچویشنز کو دیکھیں تو انڈیا جو ہے ہماری طرف لگتی ہے نا پاکستان کی طرف انہوں نے وہاں سے اپنی زیادہ تر فورسز ہٹا کے اب چائنا کی طرف کر دیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اب تو ہمارے رائیولز رہے نہیں ٹھیک ہے ان کی میکسیم فورسز اور ان کی زیادہ تر جو اب انرجی ہے وہ چائنا بورڈر کی طرف زیادہ ہے ہماری طرف اتنی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لڑکی کریں گے بھی کیا اب وہ ہمیں رائیولز نہیں سمجھتے وہ ہمیں اپنے مقادل سمجھتے ہی نہیں ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی اپنی موت آپ مر جائیں گے ہمیں ان کے ساتھ لڑنے مرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں نہ کہ رام مندیل کے عامنا اگر ہم بات کریں تو ان رام مندیل کو کتی بڑی بڑی ڈونیشنز ہو رہی ہیں مطلب کتنی بڑی چیز ہے انڈیا کے لیے یہ میں نے ایک نیوز کے ایک جیولر ہے ایک ڈائیمنڈ کمپنی ہے گجرات سورت اور انہوں نے گیارہ کروڑ کی ورد کا جو ہے وہ انہوں نے ایک تاج گفٹ کیا ہے وہاں کے جو پندت ہے ان کو اور میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے اتنے پیسے ادھر آ جائیں گے تو ہمارا تو سارا کرزہ اتر جائے گا لیکن ہندو کیوں کہ آج تھا اور ان کے اندر اپنے دھرم کو لے کے ایموشنل اٹیچمنٹ اٹھنی ہے ساڑھے پانچ سو سال تک نسل تر نسل تر نسل یہی دعویٰ کرتے رہے کہ یہ ہمارے بھگوان رام کی جنم بھومی ہے اور وہ نہیں ہٹے مغل آئے انگریز آئے کانگریس آئی لیکن جانوں کی جانیں قربان ہوتی رہی لیکن وہ نہیں ہٹے انہوں نے انہوں نے بات کی اتنا بڑا دنگا ہوا گولیاں چلی پولی دو لاکھ کے قریب اگر پبلک کٹی ہو جائے ایک جگہ پر اور ایک آمنے سامنے ہندو مسلم ہو تو آپ سوچیں وہ کتنے ڈینجرس حالات ہوں گے کتنے مغل تو چلے گئے لیکن انہوں نے ہندو مسلمانوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا اور پھر جو کتابیں لکھیں انگریزوں نے کیونکہ جس ٹائم انگریز وہاں پر تھے اور جو سروے گیا گیا اس میں بھی یہ سامنے واضح ہو گیا کہ یہاں پر پہلے مندری تھا اور کیونکہ سناتن دم میں اگر کتابوں کی ذکر کریں تو دس ہزار سال پہلے لکھا جاتا تھا اس در میں تو انہوں نے رام جنم بھومی وہ بڑے کلیرلی سٹرکچر وائز دکھا تھا کہ یہ لوگیشن ہے اور پھر جو ہندو راجہ تھے وہ بھی وقفے وقفے سے اس کو لینے کی بات کرتے رہے اس لیے جو ہندو سائل تھی اس کا کیس بہت زیادہ سٹرونگ اور جو مرتیوں نے دیکھیا وہ سب سے پیلر کیونکہ مندر کیونکہ ہم سندھ گیتے ہم نے وزٹ کیا مندر کا جو سٹرکچر ہے وہ بہت یونک ہے وہ کسی مسجد کا نہیں ہو سکتا اور جتنی محنت مندر کے پلرز پہ کی جاتی ہے نہ یقین کریں میں کہتی ہوں کہ اس جیسا آرکیٹیکٹر دنیا میں کئی بھی نہیں ملے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر نندی جی کی مرتی بھی تھی اگر آپ مندر کے پلر کو مسجد میں کنورٹ کر لیں گے اس کا سٹائل اور مسجد کا سٹائل کبھی بھی آپس میں میکچ نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے کہ آج کرشن جنم بھومی جو کہ گیان واپی گیان واپی کبھی کسی مسجد کا نام نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے گیان واپی کسی مدرسے کا نام ہوگا مطلب پرانے زمانے میں ایڈوکیشن ایڈوکیشنل سینٹر ہوا کرتے تھے اور سامنے جو ہے مندر تھا اور مندر کے آس پاس یہ ایسے ہوسٹل بنایا کرتے تھے تو آدھی جگہ پر مندر ہے اور آدھی جگہ پر مسجد ہے تو وہ بھی ابھی کیس سامنے آئے گا لیکن ہے ہندو بہت سبر والے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ چیز کو ہتیاتے نہیں ہیں اس کے اوپر حلہ نہیں بولتے مار کو ٹائی نہیں کرتے بلکہ سیدھا کوٹ کے پاس چلے جاتے ہیں یہ چیز ہماری ہے اگر کسی کی ہے تو وہ پروف کر دے تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ایڈوکیشن کی پاور ہوتی ہے جو کہ ان کے دھرم کے اندر اس کے ساتھ ساتھ قبضہ کرنا انہیں آتا نہیں ہے اپنے انڈیا میں جو کہ سناتنیوں کا ملک ہے اس کے اندر مندروں کے لئے ہندو لڑتا رہا ہے ابھی ایک ویڈیو میں تو مالل ہوئے تھے جس میں جتنے بھی زیادہ مسلم لوگ تھے انہوں نے تمام سناتنیوں کو ان کے گھر سے بھائے نکال آبا تو پیچارے روڈ پر کھڑے ہو کے لوگوں کو انٹرویوئر رو رہے تھے